ہیلو دوستو میں ہوں سری اور آپ دیکھ رہے ہیں سارٹ گیمر آج کی ویڈیو آپ لوکلی بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پانچ ایسے بہترین گیمز جو کہ کافی زیادہ کم مالکے اور اچھے گرافکس والے ہیں یہاں دوستو اگر آپ کی سسٹم کی ریم 6 سے 8 جبی ہے یہاں دوستو اگر آپ کا سسٹم کچھ اچھا ہے اور اس کے بعد آپ کے سسٹم میں اگر 1 جبی گرافکار لگا ہوا ہے یا نہیں بھی لگا ہوا تو یہ سارے گیم کافی زیادہ کم مالکے ہونے والی ہے ہائی کوئلٹی گرافکس اس کے ساتھ بہت کچھ سٹوری لائن سب کچھ کافی زیادہ کم مالکے ملنے والا ہے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہ ریکویسٹ ہے چینل کو سسکرائب کر دیں کیونکہ میں کافی دنوں سے آپ کے لئے ویڈیوز بنا رہا ہوں لیکن آپ لوگ چینل سسکرائب کرتے ہیں پلیز کرنے پلیز پلیز نمبر 1 WWE 2K50 دوستو اگر پی سی گیمز کی بات کریں تو یہ پہلا گیم ہے لو ریکوائرمنٹس پر بہت اچھے گرافک پروائیڈ کرتا ہے ایک پروفیشنل ریسلنگ گیم ہے WWE 2K سیریز کا یہ پہلا گیم ہے اگر اس گیم کے موز کی بات کریں تو یہ ایک ملٹی پلیئر ویڈیو گیم ہے اگر پلیٹفارم کی بات کریں تو پلیز سیشن 4، انڈرائیڈ، آئیو ایس، مایکروسوپ ونڈو یعنی کے پی سی، ایکس بوکس ٹی سکسٹی پر آپ یہ گیم کھیل سکتے ہیں دوستو اس گیم کے پبلیشنل 2K سپورٹس والے ہیں 2K گیمز والے ہیں اور یہ ایک سپورٹس گیم ہے چلیئے اب اس کی سیسٹرنگ ویڈیو گیرمنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم کوٹو ڈیو سسٹم ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہی سوزیسٹ کروں گا آپ آئی سی رسل میں جائیے آئی سی، آئی فائف، سیکنڈ، تھرڈ جنریشن میں اچھا پیسی ویڈڈ ہو جائے گا اچھی گیمنگ ایکسپیرنس ملے گی اگر ریم کی بات کریں تو چارجی بھی ریم منیمم بتا رہا ہوں اگر اپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو یہاں پر گوھر سے بات سن لیجئے گا آپ کی وینڈوز سکسٹی فور بٹ ہونی چاہیے اگر ویڈیو کارڈ کی بات کریں یعنی کہ گرافک کارڈ یا کچھ بھی یا ویڈیو ریم جو بھی وان جی بھی ہونی چاہیے ٹریک ٹیکس 11 ورجن کمپیٹیبل ہونا چاہیے پکسل شیٹر 5.0 ویکٹر شیٹر 5.0 فریڈک سپیس 22 جی بھی اور ڈیٹرکیٹڈ وی ریم کم سے کم بھی آپ کے پاس 512 ایم بھی ہونی چاہیے نمبر 2 میز ایفیکٹ 3 دوستو اس گیم کو 93% لائکس ملے ہیں گوگل یوزر کی طرف سے میز ایفیکٹ 3 ایک ایک ایکشن رول پلائنگ ویڈیو گیم ہے دوستو اس گیم کو ویڈی ایکس کی طرف سے بیسٹ اوپ تک گیم آوارڈ ملا گیا ہے اس گیم کے پلیٹ فارم پلی سیشن 3 ایکس بکس سیسٹی جب لیو آئی آئی یو مایکروسوپ ویڈو یعنی کہ ہمارے کمپیوٹر اور اگر موڈز کی بات کریں تو یہ گیم سنگل بلیئر بھی ہے اور ملٹی بلیئر بھی ہے اگر اوڈینس ریٹنگ کی بات کی جائے تو 4.6 کی بہت اچھی ریٹنگ ہے اس گیم کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اس گیم کا گیم پلی بھی چیک کر سکتے ہیں کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو اگر لگ رہا ہے تو نیچے کومنٹ میں بتائیے گا اب اس گیم کی ریکوارمنٹس کی بات کرتے ہیں کیا آپ کا سسٹن چلا سکے گا یا نہیں چلیے بات کرتے ہیں سی پی او انٹل کوٹی ڈیو ہونا چاہیے 1.8 گیگا آرٹ ریم کی بات کریں تو کم سے کم 2 سے 3 جی بی ریم ہونی چاہیے آپ کے پاس ویڈیو کارڈ کی بات کی جائے تو 256 ایم بی پکسل شیڈر کی بات کی جائے تو 3.0 ویکٹر شیڈر 3.0 فری ڈک سپیس 2.5 جی بی اور ڈیٹرکیٹڈ وی ریم 256 ایم بی ہونی چاہیے لو ریکوارمنٹس ہیں بہت اچھا گیم ہے اس گیم کو آپ ٹرائک کر سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں نمبر 3 ایسیشن کریٹ 3 یا میرا کمال کا یہ فیورٹ گیم ہے اگر آپ کو اولڈ وار اولڈ بیلڈنگ اولڈ نیچرل چیزیں پسند ہیں تو کافی کم مائل کا گیم ہے اگر آپ اس گیم کو کھیلیں گے تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا ایسیشن کریٹ 3 ایک ایکشن ایڈوینچر اوپن ورلڈ ویڈیو گیم ہے دوستو 94% اس گیم کو لائکس ملیں گوگل یوزر کی طرف سے اگر پلیٹ فارم بھی بات کی جائے تو پلی سیشن 3 ایکس بوکس 360 نائٹرو سویچ پلی سیشن 3 ایکس بوکس 360 مایکروسوف وینڈو ڈبلیو آئی آئی یو اس گیم کو بھی بی اے ایف ٹی اے کی طرف سے بیسٹ آف دا آڈیو ایچیفمنٹ گیم کا وارڈ ملا گیا ہے اوڈینس ریٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو 4.4 کی بہت اچھی ریٹنگ ہے دوزر بارہ کا یہ گیم ہے اور 4.4 کی ریٹنگ ہے تو بہت اچھی ریٹنگ کے ساتھ ابھی بھی برقرار ہے اور دوستو اس گیم کا ریمارسٹرڈ ورژن بھی ہے مطلب کہ آپ کو یہ گیم اب بھی ہائی کوئلٹی میں سٹوری لائن وہی ہوگا لیکن ہائی کوئلٹی میں یہ ویڈیو گیم ملے گا تو میں آپ کو ریمارسٹرڈ کی سسٹم ریوارمنٹ بتا دیتا ہوں اگر آپ ریمارسٹرڈ نہیں کھیلنا چاہتے تو دوسری اس سے کم سسٹم ریوارمنٹس ہوگی انٹل کور آئی فائف سیکنڈ جنیشن آپ کے پاس پی سی ہونا چاہیے کم سے قیم آٹھ جی پی ریم آپ کے پاس ہونی چاہیے سیر سے آٹھ جی پی میں یہ گیم چل جائے گا سکسٹی فور بھی ورژن ہونا چاہیے آپ کی اوئیسٹ ونڈو کا پکسل شیرڈر فائف پینٹ زیرو فیکٹر شیرڈر فائف پینٹ زیرو اگر ساؤنڈ کارڈ کی بات کریں تو دریکٹس نائن پینٹ زیرو سی کمپیٹیبل جو کہ عام ہی آپ کو ہر سسٹم میں مل جاتا ہے اگر فریڈک سپیس کی بات کریں تو پندرہ جی پی اگر ڈیٹکیٹ وی ریم کی بات کریں تو دو جی پی دوستو اس گیم کو آپ لوئر سیٹنگ میں اگر کھیلیں گے تو بہت اچھا گیم ایکسپیرینس دے گا کافی اچھا یہاں پہ ایک ٹپ دیتا جاؤں اگر آپ کا گیم لیک کرتا ہے تو آپ کوشش کریں اس گیم کو لو سیٹنگ میں کھیلیں گرافک سیٹنگ کو لو کر دیں اور شیڈرز کو ہمیشہ لو رکھیں نمبر فور سلیپنگ ڈاؤگ دوستو اگر آپ جی ٹی اے فائف کے لور ہیں تو چھوڑیے اس کو اور اس گیم کو ٹرائی کریے لو ریکوائرمنٹس میں بہت اچھا گیم ہے بس اس کا میپ چھوٹا ہے اس کا میپ بڑا ہے باقی سب کچھ بہت اچھا آپ کو ملے گا نائنٹی سیون پرسنٹ اس گیم کو لائکس ملے ہیں گوگل یوزر کی طرف سے اگر آڈینس ریٹنگ کی بات کریں تو فور پنٹ ایٹ کی کم مال کی ریٹنگ کے ساتھ یہ گیم برکرار دوستو یہ ایک اپن ورلڈ ایکشن ایڈوینچر ویڈیو گیم ہے فورٹین اگسٹ دوزار بارہ کو یہ گیم ریلیز ہوا تھا سلیپنگ ڈاؤگ سیریز کا یہ پہلا گیم ہے یہ ایک سنگل پلئیر ویڈیو گیم ہے اس گیم کے ڈیویلپر یونیٹیڈ فرٹ گیم سوالے ہیں پلیٹ فارم بھی بات کریں تو پلی سیشن 3 ایکس بوکس وان پلی سیشن 3 ایکس بوکس 360 میکروس و ونڈو آف میک پر بھی کھیل سکتے ہیں یہ گیم آپ چلیے سلیپنگ ڈاؤگ کی منیموم ریکوارمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کوٹی ڈیو 2.4 گیگا ہارڈ ہونا چاہیے اگر ریم کی بات کریں تو کم سے کم دو جی پی ریم کہ یہاں پر میں یہی سویسٹ کروں گا کہ کم سے کم آپ کے پاس سیاہ جی پی ریم ہونی چاہیے ونڈو ویزٹا کوئی بھی ہو چل جائے گا لیکن وہ 64 بٹ ہی ہونی چاہیے ویڈیو گارڈ کی بات کریں تو دریکٹ ایکس ٹین 11 کو پیٹیبل انڈ ویڈیا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ پکسل شیٹر 4.0 ویکٹر شیٹر 4.0 فریڈک سپیس 15 جی پی ہونی چاہیے اور ڈیٹرکیٹڈ ویڈ ایم 256 ایم بھی ہونی چاہیے جی تو بہت اچھا یہ گیم ایکسپیرینس کریے گا کم مال کا چلے گا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اس گیم کا آپ ٹرائی کریے گا اور پلیز چینل کو سسکرائب کریے گا پلیز کر دیجئے گا نمبر 5 پرو ایولیشن سکور 2013 دوستو 94 پرسنٹی گیم کو لائکس پہ لے ہے ایک فوٹبال لورز کے لیے گیم ہے لو ریکوائرمنٹس پہ بہت اچھا گیم ہے آڈینس ریٹنگ کی بات کی جائے تو 4.8 کی کم مال کی ریٹنگ ہے دوستو 20 ستمبر 2012 کا گیم بھی ہوا تھا پرو ایولیشن سکور سیز کا یہ پہلا گیم ہے پلیٹ فارم کی بات کریں تو پلی سیشن سی پلی سٹیشن پروٹیبل مایکروسوپ وینڈو پلی سٹیشن ٹو ایکسپوکس ٹری سکسٹی و آئی آئی پر کھیل سکتے ہیں اگر موڈز کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک سنگل پلیئر اور ملٹی پلیئر گیم بھی ہے مطلب کی یہ گیم آپ آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں سسٹم ایکوائرمنٹس کی بات کی جائے تو انٹل کوٹی ڈیو 1.8 گیگا ہرٹ 1 جی بھی ریم او ایکس ایکس پی ویسٹا وینڈو سیون کسی بھی وینڈو پر آپ کھیل سکتے ہیں گیم کو پکسل اور ویکٹر چیٹر 2.0 ہونے چاہیے انٹیٹیٹ وی ریم 256 ایم بھی ہونے چاہیے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز چینل کو سسکرائب کرتے اور بیل آئیکم کو دھبانا مت بھولئے گا ٹھینکی فارواز جنگ ملتے ایک نیو ویڈیو میں اللہ حافظ